بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کی تاریخ کا خیبر پختونخواہ کے حوالے سے بات کی جائے پشاور کی بات کی جائے تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ عمران خان نے کر کے دکھا دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے تمام ریکارڈ اپنے ہی ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں پشاور کی تاریخ میں کبھی کبھی بھی اتنا بڑا جلسہ نہیں دیکھا گیا صورتحال بلکل بدل چکی ہے اتنی بڑی جگہ تھی اتنا بڑا پنڈال تھا لیکن اس میں بھی جگہ کم پڑ گئی لوگ مزید آ رہے تھے بہت مشکلات ہوئیں پھر سڑک کے دوسری طرف جو اس کے ساتھ سڑک تھی اس کے دوسری طرف بھی چھتوں پر لوگ موجود تھے کھمبے پر لوگ چڑھے ہوئے تھے درجنوں دفعہ اعلان ہوا کہ اس طرح مت کریں یہ خطرہ ہے نیچے اتر جائیں اتنی زیادہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ تھے اور خیبر پختونخواہ اور پشاور میں یہ بہت کم ہوتا ہے ناممکن ہے کہ وہاں پر خواتین کی پارٹسپیشن اس طرح سے ہو جس طرح آج کے جلسے میں یا رات کے جلسے میں دیکھی گئی ہے جو اب جلسہ ہوا اب آپ اندازہ لگائیں کہ عمران خان صاحب نے کس طرح کے علانات کر دی ہیں اور انہوں نے تو موجودہ حکومت کی جو پہلے ہی بڑی پریشان ہے بے ساکھیوں پر کھڑی ہونے کیلئی کوشش کر رہی تھی اس کی نیندیں حرام کر دی ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک کلیکشن نہیں ہوتے میں سڑکوں پر ہوں گا ہر شہر میں گلیوں میں چوک چراہوں میں میں ہر علاقے میں جاؤں گا آپ میرے ساتھ ہوں گے میرا ساتھ دیں گے سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ بلکل دیں گے بڑی جذباتی تقلیلیں ہوئی ہیں شامن قریشی نے شیخ رشید نے قاسم سوری نے پرویس خٹک نے وزرعالہ محمود خان نے سب نے بہت ہی جذباتی تقلیلیں کی ہیں لیکن عمران خان صاحب نے تو سب اداروں کو نام لے لے کر بلایا ہے کہ بتائیں کہ یہ سب ہوا کیا ہے ان سے پوچھا ہے کہ یہ سب ہوا کیا ہے اور آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح آئندہ کا لاحمل دید دیا ہے لگتا ہے کہ اب یہ حکومت واقعی چند دن کی مہمان ہے عمران خان صاحب نے سب کچھ تو کر کے دکھا دیا ہے پہلے کہا جاتا تھا یہ سیلیکٹڈ ہے سیلیکٹڈ ہے اس کی پوپلریٹی نہیں ہے اس کو دوزارہ ٹھالہ کا الیکشن اداروں نے جتایا فوج نے جتوایا اب تو سب مانتے ہیں کہ جناب نہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی تو پھر اتنے بڑے جلسے کیسے ہو گئے جو پہلے اتنے بڑے جلسے نہیں کر سکا وہ اب اتنے بڑے جلسے کیس طرح کر رہا ہے خود عمران خان نے کہا کہ یہ تو کہتے تھے کہ یہ قوم میں کیس طرح جائے گا لوگوں میں کیس طرح نکلے گا لوگ انڈے ماریں گے تو عمران خان کہہ رہے تھے کہ آج دیکھنے آکے اب تم نکلو دیکھتے ہیں کس کو لوگ انڈے مارتے ہیں یہ کہتے تھے عمران خان کیسے نکلے گا اتنی مقبولیت عمران خان کی واقعی نہیں تھی واقعی نہیں تھی جتنی اب ہو گئی ہے یہ ان کا اب بیانیاں بیرونی طاقتوں کے خلاف چل رہا ہے لگتا تو یہی ہے کہ سب سے اہم رول وہ ہے پھر جس انداز سے عمران خان کو نکالا گیا ہے وہ بھی اس کی ایک بہت بڑی بجا نظر آ رہی ہے پھر جس طرح ابھی نئی حکومت خود اتھیار ڈال رہی ہے بیرونی طاقتوں کے آگے جس طرح خود کہہ رہے جی مہنگائی ہم کنٹرول نہیں کر سکتے آئی سستہ مہنگائی نظر آ رہی ہے ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ سب نظر آ رہا ہے کہ عمران خان کی مقبولیت میں یہ سب چیزیں اضافہ کر رہی ہیں ابھی تو انہوں نے اب کراچی جلسہ کرنا ہے سول اپریل کو کیا ہو گیا کیونکہ کراچی کے جلسے کا وہ بہت بچینی سے خوف سے گبرات سے انتظار کر رہے ہیں اور وہ کراچی جلسے تک تو لگتا ہے کہ کسی صورت شاید کابینہ کا حصہ ہی نہ بنے پہلے ہی وہ بھاگ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے کابینہ کا حصہ بننا تو ان کو لگ رہا ہے کہ یہ سارا کچھ ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے ان سے ایک بلنڈر کروا دیا گیا ہے اب تو عمران خان واقعی دوتے ہیں ایک سرکتی طرف بڑھ رہے ہیں خود عمران خان صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ اب تو آؤ پہلے کہتے تھے تین سال سے کہہ رہے تھے یہ الیکشن کروا ہو الیکشن کروا ہو تو عمران خان کہہ رہے ہیں آپ کیوں بھاگتے ہو اور دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھ لیجئے امپورٹیڈ حکومت نامنظور بڑی کوشش ہو رہی ہے میں آپ کو پوری تفصیل کو بھی بتاؤں گا کس طرح سے بڑے بڑے لوگ ہائر کیے جا رہے ہیں کہ کیسے اس کو نیچلائیں اس سے ملتے جلتے خود بنایا جا رہے ہیں ٹوٹر ہینڈل یا اس طرح کے ٹیگز کے اس کو نیچلائے جا سکے لوگ اس کو ٹیگ کر دیں لیکن وہ نہیں ہو رہا اب آپ بتائیں کیا میارات ہوتے ہیں جمہوریت میں کس طرح سے لوگوں کی پاپسلیٹی کو جانا جاتا ہے الیکشن میں سب سے بڑی جماعت وہ ثابت ہوئی آپ نے کہا جی یہ سیلیکٹیڈ ہے سب سے بڑی جماعت بن کے آیا اس کو آپ نے نہیں چلنے دیا پہلے دن سے آپ نے اس کے خلاف سادسے کی دھرنے دیے سب کچھ کیا اور پھر یہی ہوا کہ جی اقلیت مل کر چھوٹی جماعتیں مل کر انہوں نے اس کو گرایا اور جس طرح بھی جو بھی سادسے ہوئی اب آپ دیکھیں وہ آپ نے نہیں مانا آپ سوشل میڈیا کو نہیں مانتے پاکستان کی تاریخ کیا لگتا ہے کہ دنیا کی تاریخ میں ریکارڈ بن گیا کہ ساٹھ لاکھ سے زیادہ ٹویٹس ہو گئی ہیں پانچ دن سے وہ ٹاپ ٹرنڈ میں ہے نہیں پیچھا رہا باقی دیگر ٹرنڈ بھی اب میں دیکھ رہا تھا پشاور جو ہے وہ ٹرنڈ کر رہا ہے جلسہ ٹرنڈ کر رہا ہے تو آپ کیا اور کیا میارات ہوتے ہیں اچھا جلسے جو اس کی بات کر لیں آپ تو پھر سب سے بڑے جلسے وہ کر رہا ہے تو اور کس طرح سے اس کی مقبولیت کے آپ اندازہ لگائیں گے میڈیا کا بلیک آؤٹ کر کے دیکھ لیا آپ نے پہلے کہتے تھے جی پی ٹی وی ہے سرکاری سورسی استعمال کر رہا ہے اس کے بغیر آپ نے بلیک آؤٹ کر کے دیکھ لیا بڑے چینلز پر آپ نے دیکھ لیا کہ اس کے خلاب مہم چلائی جا رہی ہیں سب کچھ کر کے دیکھ لیا اب سوشل ملیہ کا دور ہے چھے کروڑ لوگ جو ہیں وہ سوشل ملیہ سے جڑے ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے دیکھ لیا کہ عمران خان نے ثابت کر دیا کہ وہ سب سے مقبولی سکت لیڈر ہیں اور ان کو نہیں رکا جا سکتا جس طرح سے جو سازشیں ہو رہی ہیں کہ اس کو گرفتار کروائیں اس کو جیل میں ڈالیں اس سے تو اور بڑا ایک انقلاب آ سکتا ہے بہت خوفناک صورتحال ہو سکتی ہے لوگ اب اس چیز کو نہیں مانیں گے عمران خان نے خود حوالہ دے دیا ہے ذلکارلی بھٹو کا ان کی پوری تقریب جو ہے وہ سننے کے لائق ہے کیا کیا انہوں نے کہا ہے اور کس طرح انہوں نے اپوزیشن کو جو ہے وہ آڑے ہاتھ ہو لیا ہے ایک تو پہلے ہی انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمیشہ ماضی میں یہ ہوا کہ جب کسی حکمران کو نکالا گیا وزیراعظم کو نکالا گیا لوگوں نے مٹھائیں تقسیم کی لیکن جس طرح لوگ خود سے نکلے ہیں آپ لوگوں نے اتنی عزت دی اللہ نے اتنی عزت دی کبھی کسی کو نہیں ملی اور پھر انہوں نے کہا کہ جی آزاد عدلیہ کے لیے میں نے جیل کٹی میں عدالت سے پوچھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں عدالت کیوں لگائی میں نے کیا جرم کیا تھا کہ آپ نے رات کے بارہ بجے عدالتیں لگائیں میں نے آج تک قانون نہیں توڑا میں نے کبھی قوم کو اداروں کے خلاف نہیں بھڑکایا میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے اور یہ ماضی کو کنان نواز شریف صاحب کیا نہیں کہتے رہے اداروں کے خلاف عدالتوں کے خلاف فوج کے خلاف وہ پوری ان کی ویڈیوز موجود ہیں ہر کوئی بولتا رہا عمران خان تو ان کے کوئی ایک انٹریو میں کسی ایک جلسے میں انہوں نے کبھی فوج کے خلاف بات نہیں کی کہیں انہوں نے اب بھی عدالت کے خلاف بات نہیں کی انہوں نے کہا میری عدلیہ ہماری عدالتیں یہ کہہ کر انہوں نے آواز دی اور خود کہتے ہیں انٹریو میں کہ خبردار یہ فوج ہماری ہے اور فوج کی وجہ سے ہی ہم پاکستان محفوظ ہے ورنہ تو آپ دیکھ لیں افغانستان شام عراق یعنی دیگر موالک کا کیا حال ہو گئے عمران خان خود کہتے ہیں پھر بھی وہ کہنے جی ہمارے لوگوں کو پکڑا گیا ہے امامی رابطہ مہین کے سلسلے میں اب یہ پی ٹی آئے کے پشاور میں ہونے والے جلسے سے خطاب کرتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ جب بھی کوئی وزیراعظم ہٹایا جاتا تو پاکستان نے مٹھائیاں باتی جاتی تھی مگر جب مجھے ہٹایا گیا تو ساری قوم پورے ملک کے تمام شہروں میں سڑکوں پر نکلی آپ نے مجھے عزت دی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں حکومت جانے کے بعد یہ پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا پاور شو تھا پہلا عمران خان کا خطاب تھا پہلا جلسہ تھا اور اسی میں انہوں نے سب کچھ ہلاک رکھ دیا ہے سب کچھ بدل دیا ہے سابق زیراعظم عمران خان نے کہا کہ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ عوام امپورٹڈ حکومت تسلیم کر لیں گے قوم نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے ان کا کہنا تھا کہ آج قوم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم امریکہ کے غلام بننا چاہتے ہیں یا ہمیں حقیقی آزادی چاہیے یہ بات انہوں نے بار بار کہی کہ اب حقیقی آزادنی کی جد و جہد کا آغاز ہو گیا ہے اصل آزادی کا ہم نے آغاز کرنا ہے سابق زیراعظم نے کہا کہ ہم غیروں کی انہوں نے کہا جی ہم غیروں کی حکومت کو نہیں مانتے یہ باہر سے مسلط شدہ تمام لوگ زمانتوں پر ہیں شہباز شریف اور اس کا بیٹا زمانت پر ہے سارا شریف خاندان زمانتوں پر ہے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان کے تمام شروں میں اب بے غیرتوں کے خلاف سڑکوں پر نکلوں گا غیرت مند پاکستانیوں ہم کسی بے غیرت حکومت کو نہیں مانتے ہم ان چوروں کو حکمران کے طور پر کسی صورت قبول نہیں کریں گے کہا کہ کان کھول کر سن لو یہ وہ انیس سو ستر کا پاکستان نہیں جب مریقہ نے زلفقالی بھٹو کی حکومت ختم کی اب یہ نیا باشعور پاکستان ہے پاکستان میں چھے کروڑ موبائل فونز ہیں ان کے مو بند نہیں کرائے جا سکتے پھر کہا کہ شہباز شریف پر عربوں کی کرپشن کے کیسز ہیں جس دن پی ٹی آئی نے کال دی اس دن شہباز شریف کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی میں آزاد عدلیہ کے لیے جیل کاٹ چکا ہوں میں عدالت سے پوچھتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں عدالتیں کیوں لگائیں میں نے کیا جن کیا تھا کہ آپ نے رات بارہ بجے عدالتیں لگائیں میں نے آج تک قانون نہیں توڑا میں نے کبھی قوم کو اداروں کے خلاف نہیں بڑھکایا میرا جینا میرا مرنا پاکستان میں ہے انہوں نے کہا میں عدلیہ سے پوچھتا ہوں کہ کیا قاسم سوری نے ٹھیک نہیں کہا تھا انہوں نے کہا کہ جب امریکہ نے پاکستان میں ڈرون حملے کیا تو نواز شریف کے موں سے آواز نہیں نکلی کیونکہ یہ امریکہ کے غلام ہیں مراسلے میں کہا گیا کہ امران خان نہ رہے تو تمام غلطیاں معاف کر دیں گے سابق وزیراعظم نے کہا کہ امریکیوں نے نیکیوں کو للکا رہا کہ ہمیں تمہاری معافی کی ضرورت نہیں اداروں سے پوچھتا ہوں کہ ان چوروں لٹینوں کی موجودگی میں جن کی تمام دولت برین ملک پڑی ہے جو امریکہ کے غلام ہیں وہ نوکلیر پروگرام کی حفاظت کر سکتے ہیں امران خان نے کہا کہ یہ نوکلیر پروگرام کی حفاظت کر سکتے ہیں کیا برونی سادش کے ذریعے حکومت میں آنے والے کیا نوکلیر پروگرام کی حفاظت کر سکتے ہیں چیپنل پڈی آئی نے کہا کہ نواز شریف تمہارا بقت ختم ہو گیا نواز شریف سمجھ رہا تھا کہ اسے این ارو مل جائے گا پہلے مشرف نے این ارو دیا اب سمجھ رہے تھے کہ این ار او ٹو مل جائے گا کسی غلط فہمی نہ رہنا ہم اور پوری قوم تمہارا انتظار کر رہی ہے عمران خان تمہارا یہاں انتظار کر رہا ہے پھر کہا مشرف نے ان چوروں کو این ار او دے کر جرم کیا مگر اب انہیں این ار او نہیں ملے گا ملک بھر میں عوام کو کال دے رہا ہوں ہفتے کو ملک بھر میں سڑکوں پر نکلنا ہے ہفتے کو کراچی میں جلسہ کروں گا اب الیکشن سے کیوں ڈر رہے ہو کہتے تھے کہ عمران خان عوام میں جائے گا تو انڈے پڑھیں گے اب پتا چلے گا عوام میں انڈے کس کو پڑھیں گے میں اداروں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سلامتی ان لٹروں کے ہاتھ میں ڈال رہے ہو مجھے نکالنے کی سب سے زیادہ خوشی بھارت اور اسرائیل میں منائی گئی جب تک یہ حکومت خط نہیں ہوتی ہم اس امپورٹڈ حکومت کے خلاف سڑکوں پر نکلیں گے جب تک الیکشن کا اعلان نہیں ہو جاتا ہم سڑکوں پر رہیں گے حقیقی جنگ آزادی کی حقیقی جنگ آج شروع کر دی ہے شروع ہو چکی ہے اعلان کر رہا ہوں کہ آج ہم نے حقیقی آزادی کی جنگ شروع کر دی ہے وزیراعظم شہباز شریف پر تنقید کرتے ہیں صاحب وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ بھیکاری تم ہوگے قوم بھیکاری نہیں ہے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے مزار پر جانے والے شرم کریں کہاں قائد عظم کہاں یہ چوروں کا ٹبر شہباز شریف تم کرپٹ ہو تم مریقہ کے غلام ہو عمران خان نے جلسے موجود لوگوں سے امپورٹڈ حکومت نامنظور کے نعرے بھی لگوائے پی ڈی ایم کے سربراہ ملان فضل الرحمان پر تنقید کرتے ہیں عمران خان کا کہنا تھا کہ فضل الرحمان گزشتہ تیس سالوں سے دین کے نام پر سیاست کر رہے ہیں وہ اسلام کو ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ انڈ پر انہوں نے کہا کہ جی ڈیزل میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم نے اسلام کی آخدمت کی تم نے اسلام کو بیچا اور یو این میں جو اسلام کے حوالے سے جو اسلام کے خلاف باتیں کرتے تھے ان لوگوں کے خلاف جو قرارداد منظور ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے مجھ گنہگار کو اس کام کے لیے چنا میں اتنا گنہگار ہوں تو میرے سے اللہ نے یہ کام لیا تو اللہ نے عزت مجھے دی ہے تم سے نہیں یہ ہو سکا تم کیونکہ ذاتی مفات کے لیے دین کو استعمال کرتے تھے پھر انہوں نے کہا جو وہ شخص جو اسلام کی توہین کرتا تھا اس کا نام لے کر انہوں نے بتایا کہ اس نے خوشی کا اظہار کیا کہ عمران خان کی حکومت چلے گئی ہے تو میں اس کو اپنے لیے عزاز سمجھتا ہوں اب عمران خان صاحب اس وقت پبلک سنٹیمنٹ پر جا رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ ہیں وہاں پر میں دیکھ رہا تھا اب یہ بات تجزیہ کاروں دانشوروں یا سٹوڈیو اور یہ سب سے باہر نکل چکی ہے قوم جس طرح سے نکل رہی ہے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے قوم کس طرف سوچ رہی ہے عمران خان صاحب جو باتیں کر رہے ہیں لوگ ان پر اعتبار کر رہے ہیں لوگ ان کو مان رہے ہیں جتنی بھی کوشش کر لیں کہ شباز شریف صاحب یہ ہے نہیں اگر مگر فلان یا دیگر جماعتیں جن کو چھوڑ کر گئیں کوئی ان کو ماننے کو تیار نہیں ہے بلکہ ان کے لوگ چھوڑ چھوڑ کر اب ان کی طرف آ رہے ہیں تو صورتحال بہت تیزی سے بدل گئی ہے اور پشاور کے اس جلسے نے اس تاریخی جلسے نے تاریخ کے اس پشاور کے بڑے جلسے نے اعلان کر دیا ہے بتا دیا ہے کہ کھیل اب بالکل عمران خان کے ہاتھ میں ہے اور اب کوئی چارہ نہیں ہے ایک فری اینڈ فری الیکشن کروا ہے بغیر کیونکہ اس کے علاوہ جو بھی کچھ کیا جائے گا ابھی گرفتاریاں بھی کی گئی ہیں بہت کچھ کیا جا رہا ہے لیکن اس کے باوجود لگتا نہیں ہے کہ عمران خان صاحب جو اب ایک انقلاب کسی صورت اختیار کر گئے ہیں تحریک انصاف ان کے فالورز جس طرح بڑھ رہے ہیں اور دن بہ دن لگ رہا ہے کہ یہ اور زیادہ مضبوط ہوں گے تو ان کو روکنا ناممکن نظر آ رہا ہے اب جتنے بھی جو بڑے دماغ ہیں وہ سوچیں گے کہ اچھا اب اس صورتحال سے کیسے نکلنا ہے تو اور تو کوئی حل نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ عمران خان کی بات مانی جائے اور فری اینڈ فیر الیکشن جتنی جلدی ہو سکے کروائے جائیں کیونکہ اب یہ جو اپوزیشن میں تھے اور آج حکومت میں ہیں ان کے لیے بھی اچھا ہے کیونکہ جتنا عرصہ گزرے گا اتنی ان کی بدنامی زیادہ ہوتی چلی جائے گی آپ کی اس بارے میں کہہ رہا ہے کمنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کی جائے گا ویڈیو چل گئے تو لائک کر دیجئے گا بیل ایک مل پر کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو کو بارے میں آپ کو بروقت پتا چل سکے اور اسامہ غازی چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ